مجھے لگتا ہے کہ صبح عید ہونے چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے چاند نظر آگیا ہو لیکن یہ جو بارش اور بادل بیچ میں آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی پروبلم ان کو در پیش آ رہی ہو جیسا کہ تم لوگ نیچے ابھی میں ویڈیو پیش کرتا ہوں اس کے بعد ہو سکتا ہے اس میں بتائیں کہ چاند نظر آ چکا ہے یا نہیں آیا ویسے تو میرے حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا لیکن ان کا کیا پتہ رات کے ایک بجے اعلان کرتا ہے کہ صبح عید ہے تم لوگوں کی آپ لوگ دیکھو دیکھو یہ بارش ہو رہی ہے اور بادل بھی بہت زیادہ گرج رہے ہیں بچلی چمک رہی ہے بارش ہو رہی ہے لیکن جو ماہر فلکیات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چاند نظر آنے کی امید جو ہے وہ نہیں ہے اور پورے ایشیا میں چاند کہیں پہ نظر نہیں آئے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیس روزے اس بار رکھنے جا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جو پہلا روزہ تو اس حوالے سے بھی بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے کچھ لوگوں نے اس حوالے شاید ہم نے ایک ایکسٹر جلدی روزہ رکھ لیا ہے تاہم وہ میری نظر میں اس لیے بہتر ہے کہ ہم ہوتی ہے نہیں لیکن کم از کم آپ نے مس تو نہیں کیا نا آپ نے ایکسٹر روزہ ہی رکھ لیا ایون اگر آپ نے روزہ رکھ بھی لیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا تاہم بہت سے لوگوں نے کانسپیریسی تھیریز بیچ میں لگائی لیکن میری نظر میں ایک اچھی بات ہے آپ نے روزہ رکھ لیا ہے کہ ایکسٹر آپ نے روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا اس کے مطابق ہی ہوگا کہ تیس روزے ہوتے ہیں یا انتیس روزے ہوتے ہیں بہرحال اسے سلسلے میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی جس کی صدارت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کر رہے ہیں اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے وہاں پر اجلاس جاری ہے دیگر شہروں میں بھی زونال کمیٹیوں کا اجلاس جاری خبریں آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کریں گے موسم کافی خوشکوار ہے وہاں پر بارشے بھی ہو رہی ہیں تو اسے سلسلے میں اب دیکھتے ہیں کہ آج چاند دیکھنے کے لیے